اسلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیوڈیو ٹیپس چینل اور آج کی ویڈیو میں میں بہت اہم معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کو سامنے پڑے تو شیمپو نظر آ رہے ہوں گے جب بھی آپ کسی مارکٹ میں یا کسی بڑے شاپنگ آل میں شیمپو لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر اکثر دوخہ کھا جاتے ہیں وہاں پر آپ کیسے دوخہ کھا جاتے ہیں یہی میں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ سامنے آپ کو پڑے شیمپو جو نظر آ رہے ہیں یہ ایک ہی طرح کی بوتریں ہیں لیکن یہ اس میں کیا ڈیفرینٹ ہے اور ان کے پرائز میں کیوں ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے ویوز سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا جی چینل ابھی تھا کر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا جی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ میری ویڈیو ہر میری ویڈیو معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے اس میں میں مختلف وائٹننگ کریموں کے مطلق آپ کو بتاتا ہوں آپ کی ہیر کے مطلق شیمپو آئل اور اسی طرح کی دوسری نائٹ کریم میں جوتی ہے ان کے مطلق اور آپ کو پہچان کرواتا ہوں کہ کس طرح ایک چیز ایک نمبر ہوتی ہے اور دو نمبر چیز میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ آج کی ویڈیو میں میں جو سنسلک شیمپو کے مطلق بتانے جا رہا ہوں یہ صرف سنسلک شیمپو میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ دیکھنے میں آپ کو ایک ہی طرح کا شیمپو نظر آ رہا ہے لیکن یہ دونوں ڈیفرنٹ شیمپو ہیں ان کی سامنے دیکھیں تو بوتل ایک جیسی ہیں کلر بھی ایک جیسے ہی ہے لیکن یہ اندر سے مختلف ہے دوستو میرے پاس اس وقت یہ صرف ایک ہی کلر پڑا ہوا ہے لیکن یہ مختلف کلروں میں آتا ہے سنسلک شیمپو جیسے کہ سنسلک پنک ہوتا ہے سنسلک بلیک ہوتا ہے سنسلک گولڈ ہوتا ہے سنسلک گرین ہوتا ہے یہ آپ کسی شیمپو میں بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بوتلیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی اندر سے کوالٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ایک شیمپو مہنگا ہوتا ہے ایک سستہ ہوتا ہے اور شاپنگ جب بھی آپ کسی بڑے شاپنگ سینٹر پر جاتے ہیں کسی بڑے مول بغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں سامنے لگائی ہوتی ہیں نیچے ان کے پرائز لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے پرائز کا ہے وہ لوگ آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں لیکن آپ لوگ گوھر نہیں کرتے ہیں وہاں پر آپ بس لیتے ہیں کاؤنٹر پر آتے ہیں اور اپنا جو اس کا بیلنس ہے وہ پے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز کھری دی ہے اور وہ کیا چیز تھی آپ نے سستی آپ سمجھ دیں کہ بڑا شاپنگ آل ہے شایدی سے وجہ سے ہمیں چیز سستی دے رہا ہے لیکن وہ چیز سستی نہیں ہوتی وہ چیز آپ کسی شوپ پر بھی جائیں گے تب بھی وہ آپ کو وہی کیمند پر ملے گی یہ آپ دیکھیں کہ اس کو آپ دونوں بودنوں کو اچھی طرح دیکھیں کہ دونوں پر ایک ہی جیسی رائٹنگ ہے ایک ہی جیسا کلر ہے ایک ہی جیسا ان کا سائز ہے لیکن جب آپ ان کا دوسرا روک کریں گے اس کی بیک سائٹ دیکھیں گے تب آپ کو ان کی پہچان ہوگی ایک سائٹ سے دیکھنے پر آپ کو پہچان نہیں ہوگی اور میرے ویوز جب بھی آپ شیمپو لینے کے لیے جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت ایک ہی شیمپو ہوگا تو آپ کو پہچان نہیں ہوگی ابھی آپ کے سامنے دو طرح میں نے یہ شیمپو جو رکھے ہیں دو رکھے ہیں اس لئے آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ واقعی چیز میں ڈیفرنٹ ہے جو ابھی میں شیمپو سائٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر والی سائٹ پا رہا ہے یہاں جائیں آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے مینیم فکٹین ٹیڑھ ڈیڑڑ ڈیوہ ہیں اور اس کے میں ایک م bath ہے اس کا وزن لکھا ہو نیچے پاکستانی price ہیں اس کے لکھے ہوئے ہیں وان نائنٹی فائی vend اینٹی نائن کا بھی یہ آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا وزن پر آپ دیکھیں کہ یہ وزن لکھا ہے دو سو ایمل پر اوپر وزن لکھا ہو اے یہ دو سو ایمل کل قیلی ہے اس کا دو سو ایمل کا آپ کا وزن کا پتہ چل گیا ہوگا اور یہ یونی لیور کی پروڑیر ہے یہ پاکستان یونی لیور بناتی ہے اور یہ اس کی قیمت بھی بالکل مناسب ہے اور یہی قیمت ہے آپ کسی بھی شاہ پر جائیں گے تو یہی قیمت میں آپ کو ملے گا داثر پر اس میں کام ہو سکتے ہیں کسی بڑے مول میں بھی کسی شاہ پر بھی لیکن یہ چیز جو دوسری آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی ابھی اس کی بیک سائٹ آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو اس کا ڈیفرنٹ نظر آ جائے گا یہ دیکھئے دوستو ابھی آپ کو بلکل واضح نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر جہاں لکھا ہوا تھا اس کی مینی فکشن ڈیٹھ دیکھ ہوئی تھی اس کا وزن لکھا ہوا تھا اور اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی تھی لیکن جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز اس طرح کی جس طرح کے اس کے اوپر دی ہوئی تھی اس کے اوپر نہیں دی ہوئی اچھا ابھی آگی بات ہے کہ ان میں کیا فرق ہے یہ جو چیمپو تھا پہلے جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ پاکستان یونی لیور کی پروڈائٹ تھی یہ بھی یونی لیور کی پروڈائٹ ہے لیکن یہ پاکستان کے نہیں پروڈائٹ یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہوتا اس کو تھائی کا چیمپو بولتے ہیں یہ باہر کی پروڈائٹ ہوتی ہے اور اس کا کیوں فرق ہوتا ہے یہ آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر دیکھنے پر آپ کو پتہ جل جائے گا میرویوز ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پر ہم نے جو دیکھا تھا وہ شیمپو کا وزن وہ دو سو احمل تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وانسیسی یہ اس کا یہ ایک سو ساٹھ احمل کا ہے وہ شیمپو آپ اس کو دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا غور سے کہ دو سو احمل کا یہ شیمپو تھا یہ سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ ادھر آئیں گے تو آپ کو پتہ جل جائے گا یہ ایک سو ساٹھ احمل کا ہے کسٹمر آتے ہیں وہ یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ اس میں کیا چیز ہے یہ کیوں اس کی قیمت کم ہے وہ صرف یہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی قیمت کم ہے دوسرے کی قیمت زیادہ ہے شیمپو دونوں ایک جیسے ہی ہیں تو کیوں نہ کم قیمت والا لے جائیں فرق یہ ہے اس میں وزن میں فرق ہے باقی چیز اندر سے کوالٹی کا یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوگا دونوں شیمپو ایک ہی ہوں گے ان میں صرف وزن میں فرق ہوگا جب آپ دونوں کو کٹا کھول کر دیکھیں گے تب بھی آپ کو پتہ جلے گا کہ اس کے اندر شیمپو کم ہوگا اور اس کے اندر شیمپو زیادہ ہوگا یہ تھائی کا جو شیمپو ہوتا ہے یہ سستہ ہوتا ہے بڑے جو شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز کم ہی لگائی جاتی ہے اور اگر لگائی بھی جاتی ہے تو بہت کم مقدار میں لگائی جاتی ہے کیونکہ میں جس شہر میں رہ رہا ہوں یہاں پر میں اکثر جا کر دیتا ہوں بڑے مول میں ان کے اندر یہ والی چیز بہت کم لگائی جاتی ہے اگر لگائی بھی جاتی ہے تو بہت تھوڑی ایک سائٹ پر لگا دی جاتی ہے جبکہ یہ والی چیز کو واضح کیا جاتا ہے نیچے اس کے پرائز لکھے ہوتے ہیں یہ 160 روپے میں دے رہے ہیں یہ 170 روپے میں دے رہے ہیں یہ اس طرح یہ اتنے میں ملتا ہے اور آپ لوگ جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ باہر یہ 200 روپے کا سیل ہو رہا ہے یہ میں 160 یا 170 روپے میں مل رہا ہے تو یہ چیز تو ایک ہی ہے شیمپو کی ڈبیاں بھی ایک ہی ہیں ایک طرح کا ہی ہے تو آپ فوراً یہ خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اس کے وزن میں فرق ہوتا ہے اس کی کوالٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ جب بھی آپ جائیں گے کسی شوپر تو آپ کو اس چیز کی پہچان ہوگی اور گی اور آپ ابھی دھوکہ نہیں کھائیں گے میری ویڈیو لائک کریں اگر آپ کو اچھی لگے تب لائک کریں اگر اچھی نہیں لگے تو بالکل نہ لائک کریں ڈس لائک کریں مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا میری بات میری ویڈیو سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کی دوسری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں آپ کی نالجی میں اضافہ ہوگا کاسمیٹرکس کے مطلق کسی قسم کی بھی معلومات چاہیے ہو تو مجھے نیچے کمنٹ میں پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم